یہ مطلب اپنے آپ میں ان جو انتخابات ہیں ان کی اہمیت جو ہے اس کو آپ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اغسط دوہزار انیس کے بعد جو ہے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ یہاں پہ پارلومنٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوہزار انیس میں بی جے پی نے تمام سیٹوں پہ اس وقت امیدوار اتارے تھے اس بار اب ہومنیسہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم پہلے لوگوں کے دل جیتیں گے اور پھر جو ہے امیدوار کھڑا کریں گے تو اس کا سیدھا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگوں کے دل جیت نہیں پائیں کہ دوہزار انیس کے فاصلہ جو ہے اس سے لوگ زیادہ ناراض ہوئے ان سے زیادہ دور ہوئے اور اب ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہمارے جو تین امیدوار ہیں ساؤت کشمیر سے سینٹر کشمیر سے ناؤت کشمیر سے کہ ہم زیادہ تر جو ووٹر ہیں ان کو اپنے طرف لانے میں کامیاب ہو جائیں بی جے پی اگر میدان چھوڑ جاتی تو وہ اپنے آپ میں کافی معینے رکھتی لیکن انہوں نے میدان نہیں چھوڑا ہے وہ صرف پیچھے سے اب لگام پکڑے ہوئے ہیں پچھلے دنوں تارنچک کا آنا یہاں پہ کچھ سیاسی پارٹیوں سے ان کا جو ہے میٹنگ کرنا اور اس کے بعد اس طرح کے بیان اب جب ہومینسز صاحب تقریر کرتے ہیں تو نیشنل کانفرنس اور کانگریس انڈیا گڑ بندن کو ہرانے کی بات کرتے ہیں یہاں جو فلحال جو اور ریجنل پارٹیز ہیں چاہے وہ پی سی ہو یا دوسرے ہو ان کے ہار کی بات جو ہے ہومینسز صاحب نہیں کرتے تو اسی سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ بی جے پی کی تار جو ہے کن لوگوں سے جڑی ہوئی ہے کس کو انفیریر کمپلیکس ہے تو ہے ہی نا اس میں کونسی چھپوئی بات ہے تارنچوک صاحب سرنگر آتے ہیں فٹا فٹ سجاد لون کو بلاتے ہیں اور وہ دوڑے دوڑے جاتے ہیں وہاں میٹنگ کرنے کے لیے ہومینسز صاحب نیشنل کانفرنس کانگریس انڈیا گڑ بندن کو ہرانے کی بات کرتے ہیں پی سی کی وہاں پہ بات نہیں ہوتی اسی سے آپ کو پتا چل جاتا ہے نا کیونکہ ان کے پیچھے طاقت کون ہے اب آپ بہانے بنانا تو ٹھیک بات ہے نا ہمارے لئے تو تارنچوک صاحب کے دروازے بند ہیں